اللہ خیر آئیے اب ہم آتے ہیں قواعد کی طرف گرامر کی طرف ناظرین خاص کر ہم کہیں گے گزارش کریں کہ آپ کو ہاتھ اٹھانے سے روکے کہے گے بھئے آپ کا ہاتھ تو بہت وضان ہے پچیس کے لوگاں کیوں اٹھائیں آپ نہیں آپ شوق سے کریں محبت سے کریں تاکہ آپ کے دماغ کے سارے وسائل کا استعمال ہو جسی کو ہم ٹی پی آئی کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے سنئے سوچئے بولئے بتائیے شوق سے پڑھئے محبت سے پڑھئے ساتھ پڑھئے مل کر پڑھئے آوازوں سے پڑھئے یہ ساری چیزیں جو ہے مختلف وجلیاں ذہن میں پیدا کریں گی جس کے نتیجے میں آپ کا سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا آج ہم مونس کے سیغے سیکھتے ہیں فیمینائن جنڈر ہم نے اب تک مذکر کے سیغوں پر زیادہ توجہ دی ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں مذکر کے سیغے اکثر استعمال ہوئے ہیں اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو اس سے مراد خواتین بھی ہے تو مونس کے سیغوں میں ہم صرف اس سبق میں مختلف سیغے سیکھیں گے ایک بار آپ سیکھ لیں انشاءاللہ تو مختلف جو اس سے پہلے ہم نے سیغے سیکھیں ہیں اس کے آپ مونس بنا سکتے ہیں اور قرآن کریم میں بہت کم استعمال ہوئے ہیں البتہ فعالت اور تفعلو جو ہم ہر سبق میں ہم سیکھ رہے ہیں یہ جماع مکسر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ہم ایک دلچسپ سبق میں آخر میں بتائیں گے کہ کس طرح اس کو یاد رکھنا ہے تو ہوا فعلا ہیا فعلت ہم نے یہ اتنا ہی کیا تھا اور ہوا یفعلو ہیا تفعلو اور مذکر کے لیے جو ہم نے سیغے استعمال کیا میں گزارش کروں گا آپ سب پڑھیں میرے بات پڑھیں خاص کروں ناظرین کے لیے جو پہلی بار دیکھ رہے ہوں اور ہم یہ کہیں گے کہ آپ بالکل آرام سے سیکھ سکتے ہیں اگر آپ تین چار اسباق ہمارے ساتھ فالو کریں تو انشاءاللہ چلیے میرے بات دہرائیے فعلت فعلت فعلتم فعلت فعلنا یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو افعل افعلو لا تفعلو فعل دینے والا ایسے کرنے والا ہے اصل میں جو کرے گا وہی دے گا مفعول فعل ہوا فعلت ہوا یفعلو ہیا تفعلو ہم نے کہا تھا کہ مذکر کا سیغا ہمارا سیدھے ہاتھ سے بتایا جاتا ہے اور مونس کا بائیں ہاتھ سے بغیر کسی دسکرمینیشن کے اللہ تعالی کے سامنے مرد و عورت دونوں کے لیے جو ہے پرچہ سیم ہے اور اس کے پاس عجر وہ اس کے پاس سیم ہے یہ ہم اللہ تعالی نے یہاں پر آزمائش کے لیے کسی کو مرد پیدا کیا کسی کو عورت پیدا کیا تو ہمارے پاس کوئی اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہے بس سہولت کے لیے ہم نے رکھا ہے تو فعلت اس عورت نے کیا ٹھیک ہے تو اب میرے بات دہرائیے فعلت اس عورت نے کیا ترجمہ کیجئے ماشاءاللہ بہت آسان ہے فعلت اس عورت نے کیا فعلتی آپ سب نے کیا اور آپ سب لوگ اپنا بایا ہاتھ استعمال کریں گے ٹھیک ہے ویسے بھی اسلام میں اختلاط نہیں ہے تو دونوں سپریٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی اچھا یاد رکھ سکتے ہیں آپ دونوں کو مکس نہیں کرنا ہے یہ لیفٹ ہین فیمینائن جنڈر کے لیے موننس کے لیے فعلتی آپ نے کیا فعلتن آپ سب نے کیا فعلتو فعلنا سیم ہے الحمدللہ فعلتو میں نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا تفعلو وہ کرتی ہے تو ترجمہ کیجئے تفعلو وہ کرتی ہے یفعلنا وہ سب کرتی ہیں اب یہ تاں بیچ میں ایک آرڈ ہے بس ایسا نا انتا تفعلو یا تفعلو بس یہ ایک کہی ہے باقی سب یا یا چل رہا تھا تو ادھر بھی یا ہے تو یفعلنا وہ کرتی ہیں پھر سے ترجمہ کیجئے تفعلو وہ کرتی ہیں یفعلنا وہ کرتی ہیں تفعلینا آپ کرتی ہیں تفعلینا کے لیے یہ سیغہ کافی لمبا ہے تفعلینا آپ کرتی ہیں تفعلنا آپ سب کرتی ہیں افعلو نفعلو سے میں افعلو میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں نفعلو ہم کرتے ہیں دونوں برابر افعلی کر تو ترجمہ کیجئے افعلی کر یہ افعل تھا یا افعلی ہے بس ای کی آواز بڑھ گئی ہے افعلنا کرو آپ سب خواتین سے افعلنا کرو لا تفعلی مت کر لا تفعلنا مت کرو فاعلہ کرنے والی مفعولہ جس پر اثر پڑا اور فعل سیم ہے فعل دوہرانے کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ ہم اشارہ کر رہے ہیں تو ادھر بھی ہم فعل کہیں گے مستر جو ہے وہ سیم ہے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیمتو بعلینا انکا انتا التواب الرحیم واغفر لنا انکا انتا الغفور الرحیم ناظرین انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستاغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ